خان صاحب کا کلیر نیریٹیو ہے وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو لانگ مارچ کو کیسے نمٹیں گے دیکھیں خان صاحب کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کو کس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان کو دیوالیا کر کے انہوں نے چھوڑا ہے اور ہم اب پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے جدوجہد اور پوششیں کر رہے ہیں اس وقت ہمیں سیاست کے میدان میں لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہمیں ملکی معاشی بحالی کے لانگ مارچ کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ جبکہ کل جے سی 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 پیک کی منعقد ہونے والی ہے اور چین پاکستان سی پیک کا اشتراک ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور پھر یکم نومبر کو وزیراعظم پاکستان چین کا دورہ کرنے والے ہیں اور پھر نومبر کے مہینے میں سعودی عرب کے ولی احد کا دورہ بھی پاکستان کا متوقع ہے اور پاکستان ان دوروں سے بہت معاشی فائدے حاصل کر سکتا ہے اقتصادی میدان میں اس کو بریک تھرو مل سکتے ہیں اس موقع پہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا مقصد صرف ملک کے اندر انتشار پیدا کر کے پاکستان میں ہونے والی سرمایہ کاری کو روکنا ہے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کریں تو میں اسے لانگ مارچ نہیں کہوں گا میں اسے فتنہ مارچ کہوں گا اور یہ پاکستان کے عوام کا فرض ہے کہ وہ اس فتنہ مارچ سے علیدہ رہیں چونکہ عمران خان جو پاکستانی قوم کو سودہ بیچ رہا ہے کہ ہم غلام ہیں ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہوتی ایک ایٹمی طاقت کو جو شخص غلام کہتا ہے اس کا ذہن غلام ہو سکتا ہے اپنی انا کا غلام ہو سکتا ہے اپنی خودغرضی کا غلام ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کو انتشار کی نہیں سیاسی استحقام کی ضرورت ہے معاشی بھالی کی ضرورت ہے اور ہم سب کو یکجیتی کے ساتھ سلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے خود کو وقف کرنا چاہیے جب پاکستان کی ایک تہائی عبادی سلاب سے تباہ حال ہو چکی ہے عمران خان صاحب کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے یہ صرف ان کی خود غرور گورنر راج کی بھی باز گرشت ہے کس حد تک یہ درست ہے دیکھئے گورنر راج ایک آئینی آپشن ہے اگر کسی وقت کوئی صوبائی حکومت آئین کی خلاف ورزی کرے تو آئین وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ پھر اس صوبے میں جہاں آئین کے مطابق کام نہ ہو رہا ہو گورنر راج لگا سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی تجویز ذریعہ غور نہیں لیکن اگر کسی صوبائی حکومت نے وفاق کے خلاف اپنے سرکاری وسائل کو استعمال کیا وفاق کے خلاف بغاوت کرنے کی کوششوں میں ساتھ دیا تو اس آپشن پہ یقیناً غور ہو سکتا ہے آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز صریف صاحب نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز صریف صاحب نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کچھ دیکھئے اس میں تو ایک اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان کی گزشتہ دو مہینے کی جو جد و جہد ہے یہ نیا الیکشن کرانے کے لیے نہیں ہے عمران خان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ملک میں نیا الیکشن نہیں ہو سکتا چونکہ دو صوبے جہاں سلاب سے برباد ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں اس وقت سندھ اور بلوچستان میں الیکشن کرانے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ انہیں بھی معلوم ہے اور پھر مردم شماری کے بغیر بھی نیا الیکشن نہیں ہو سکتا یہ بھی انہیں معلوم ہیں ان کی تو ساری تحریک جو ہے نومبر کے گرد گھومتی ہے اور اگر یہ تحریک ساری نومبر کے گرد گھومتی ہے تو پھر آپ سب سوچ سکتے ہیں کہ اس کا اصل حدف اور اقصل مقصد کیا ہے تو صاحب آپ بھی اعتماد جو ہے وہ برقرار مطلب آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اعتماد اداروں کے اوپر ہے کہ اب عمران خان کے عزائم آپ کہہ رہے ہیں نومبر کے اوپر گھومتے ہیں تو ایسا نہ ہو ادارے بھی عمران کی پشت بنائی کریں اور پھر نتائج کچھ مختلف آئیں لیکن اگر پاکستان کے قومی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم سیاست سے علیدہ ہیں اور ہم سیاست میں دخل نہیں دینا چاہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشائن بات ہے اور پاکستان کے آئین کی این منشاہ اور مرضی کے مطافق ہے خان صاحب کا تو سارا مقدمہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے ان کا ہاتھ پکڑے اور ان کو ایک ڈولی میں بٹھائے اور انہیں ڈولی میں بٹھا کے دوبارہ وزارت عظمہ کی کرسی میں بٹھا دے یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے خان صاحب کو اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹریلٹی کا تانہ ہی اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا کے چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کا سہارا لیں اور اقتدار تک پہنچیں اب ایسا نہیں ہو سکتا لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہمارے قومی ادارے سیاست سے خود کو نیوٹریل کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور یہ مارچ جو ہے یہ خان صاحب اصل میں فورن فنڈنگ چوری اور توشہ خانہ چوری میں اپنے لیے اینارو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ انہیں ان رانہ صاحب کا تو مائن ہے کہ گریفتاری اگر کرنی پڑے تو کرک کی جائے امران خان کو گریفتار کیا جائے آپ بھی ایسا ہی کچھ سوچتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا امران خان انتشار پھلا رہے ہیں ملک کے اندر قومی اداروں پر حملے کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ عرشد شریف صاحب کی جو ہلاکت ہے ہم سب کو اس پہ بہت دکھ ہے لیکن وہ ہر موقع کو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف زہریلہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب سلاب کے دوران پاکستانی فوج کے ہیلیکاپٹر کا کریش ہوا اس کو بھی انہوں نے نہیں بکشا اور اس موقع پر بترین زہریلہ پروپیگنڈا کیا اسی طرح کوئی بھی موقع یا واقعہ ہو وہ اسے اپنے انتقام کہہ لیجئے یا اپنی مضموم مہم کے لیے استعمال کرتے ہیں قومی اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اب بھی اس واقعے کو جس طریقے سے انہوں نے ہمارے قومی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے میری ذاتی رائے میں تو عمران خان صاحب کو بہت پہلے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں بھیج دینا چاہیے تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا